بڑھتے ہیں اب کچھ طلح بات کرتے ہیں اس بڑھتی مہنگائی کی جس کے ہاتھوں عام آدمی پریشان ہے وہی کچن کا نظام چلانے والی خواتین بھی مہنگائی سے کافی متاثر ہے بھر آپ تو کچن کا نظام نہیں چلاتی نا بلکل چلاتی ہوں میں کیوں نہیں چلاتی ترہا اچھا میں بھی حیرت ہوئی ہے جانکہ آپ کو دیکھے لکھتا نہیں ہے آپ وہ ٹک ٹاک میں اتنا ایکٹیف رہتی ہے میں سبیتا پورا دن آپ گانی بنا رہی ہیں میری ساری تو سی میں ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں آکے بڑھتے ہیں آٹا چاول گھی اور گوٹس کی بڑھتی قیمتوں کے بعد یہ طلح کے ساتھ ناظرین پھر سے آپ کو بتا دوں کہ یہ چلتا رہتا ہے ہم لوگ بہت پرانے کولیگز ہیں تو آپس میں یہ مستی چلتی رہتی پھر یہ مزا آتا آپ لوگ بھی انجوئے کرتے ہوں گے مہانہ بجٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو پورا مہینہ ایجسٹ کرنا اس وقت انتہائی مشکل ہوتا جارہا ہے گروسری جب کرنے آپ جاتے ہیں وائف کے ساتھ حقیقت یہ ہے سیرش حدیمی حقیقت یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ گروسریز کرنے جاتے تھے اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آج کس چیز کی ضرورت ہے پس یہ منگوا لیتے ہیں یہ گروسریز کرنے گئے تو جو لوگ لیٹ سے پہلے پندرہ بیل زاری گروسریز کرتے تھے اب ان کا بلا رہا ہے چالیس پچاس زار جو ان کے بجٹ ان کو علاؤ نہیں کر رہا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد اوپر دو دو تین تین چیزیں منگوا ہوتا کہ گاڑی چلتی رہے گاڑی بند رہا ہو پہیا چلتا رہے کچن کا اچھا اب یہ بچت کرنی کیسے ایک تو تلہ نے طریقہ بتا دیئے کہ آپ جب کسی گروسریز سٹور میں جائے جہاں ایک چھت تلے سب کچھ ہوتا ہے وہاں مت جائیں وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں بھی چاہیے آپ کا دل چاہیے آپ کو ٹرالی میں ڈال دی پھر جب بل پے کرنے گئے تو کریڈٹ کارڈ زندہ آج جب کریڈٹ کارڈ کا بل آتا ہے پھر آپ الگ پریشان ہو جاتے ہیں تو اپنی آپ کو اس پریشانی سے بچائیں سمیہ آسیم اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں ماہر شیف ہیں اور یہ آج ہمیں طریقہ بتائیں گی کہ بچت آپ کس طرح کر سکتے ہیں خاص طور پر خواتین جو کچن میں کام کرتی ہیں کوکنگ کرتی ہیں ویلکم ٹو آر شو سمیہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں وہ ٹپس کہ کس طرح ہم ڈیلی بیس میں بتائیں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ والے کم اسلام thank you for having me on the show اور ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگ کی کامریزیشن میں جو بڑی مزدیکی لگ رہی تھی بات یہ ہے کہ کوئی سپرائز نہیں ہے کہ آج کل کے ٹائمز بہت مشکل جا رہے ہیں گروسری کرنا آپ لوگ صحیح کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کرنے جاتے ہیں اور ہمارے بل کم سے کم دو گونا تو زیادہ بڑھ چکے ہیں ہم لوگ جو ہیں امپلسیو شاپرز بہت ہیں تو ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہمارا دل بہت چاہتا ہے لیکن پاکٹ جو ہے آج کل بہت ٹائٹ ہوئی بھی ہے تو اس کے لئے کچھ طریقہ یہ ہے کہ فار ایکزامپل ہم لوگ جو ہیں ویکلی کے حساب سے شاپنگ کریں جو چیزیں چاہی ہیں جتنی چاہی ہیں اتنی کریں فریج میں لمبے لمبے سے تک رکھی رہتی ہیں پاکستان کے اندر خاص اور سے کراچی کے اندر گرمی بہت ہوتی ہے تو گرمی کے اجازے چیزیں خراب ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم لوگ فریج میں رکھے رکھے چیزیں سڑ جائیں اور اس کو ہم لوگ پھیکیں گے ہی جو ہمارے لیے ایک لحاظ سے ویسٹیج بھی ہے ساتھ میں ہمارے لیے منی کا بھی ایک اشیو آتا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنی چیزیں چاہیے اتنی ہی استعمال کریں اتنی ہی پرچیز کریں جب وہ ختم ہو جائے تو بھی اس کو ٹاپ اپ کر لیا جائے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا ریسیپیز بھی ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کم چیزیں ہیں انگیڈرینٹس اس میں کم ڈلتے ہیں لیکن آج کھوکنگ آئل آج کل بہت ایکسپنسیو ہے تو ظاہر ہے پانی سے تو کھانا پکے گا نہیں کھانا کھوکنگ آئل سے پکے گا اور اچھا تلو مزے کی بات ایک اور بھی ہے اچھا مزے کی بات ایک اور بھی ہے جناب کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مٹن اور بیف کافی ایکسپنسیو ہوا کرتا تھا چکن اس کی نسبت سستی تھی اب چکن مہنگی ہے اس سے سستا بیف اور مٹن لگتا ہے تو لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے چکن منچورین بنا لو چکن سٹو بنا لو چکن کڑائی بنا لو اب وہ چکن جو ایڈکٹ ہو چکے ہیں اس کے اب ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ سبزیاں تو ہمارے حلق سے اترتی نہیں ہیں چکن ہو گئی ہے مہنگی گھر میں ہے چھے لوگ اب ہمیں کھانا کس طرح سے ہے تو اب ان کے لیے آپ کے بس ریسیپیز کیا ہے انہیں کرنا کیا ہے مطلب وہ چیزیں بتائیں جو کہ ہیں بھی مزے کی اور آپ کو وہ craving بھی نہیں ہوگی اور ساتیسفیکشن بھی مل سائے گی ڈیفنیٹلی کچھ ریسیپیز ہیں ایسی جیسے کہ فر ایکزامپل اب جیسے ہمیں چکن بہت پسند ہے یہ بات سچ ہے تو ہم لوگ یہ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پھر بھی ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ کبھی کبار بیف مانگوا لیا کبھی کبار مٹن کے ساتھ ہم نے گو تھو کر لیا کیونکہ ہم لوگ پسند کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہمارے مطلب کی نہیں بنتی ہم لوگ اس کو وہی سمجھتے ہیں آج تک کہ سبزیاں جو ہیں وہ بہت ہی بلاند ہوتی ہیں ہمیں فلیور نہیں دیتی مزا نہیں آتا پیٹ نہیں بھرتا پیٹ بھرے گا تو صرف چکن کے ساتھ تو ہم لوگ ابھی ہلکے ہلکے سے ٹرانزیشن کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ویجٹیبل ریچ چکن دشیز بھی بنا لیں جس کے اندھے چکن کی قانٹیٹی ریلیٹیو لی کم جائے گی جیسے چکن کڑھائی میں صرف زیادر چکن ہی ہوتی ہے تو we can shift to a little bit of for example chinese جس کے اندھے ہوا ایک well-balanced chicken بھی ہوتی ہے protein and a good amount of vegetables as well اور وہ taste میں بھی کہیں compromise نہیں ہوتی تو ویگن شروع میں ہلکے ہلکے سے ہم لوگ اس نائم کی changes fusions کر سکتے ہیں اور پھر ایوینچولی ہفتے میں کچھ نہ کچھ ایک یا دو دن چھو ہیں ہمیں mutton try کر سکتے ہیں beef کر سکتے ہیں اور ایک نہ ایک دن ضرور نہ جائے اس پہ ہم لوگ صرف اور صرف سبزی بھی try کریں اجھے فیسے میری نظر میں میری دب سے ایک مشورہ ہے آپ کو اگر آپ اس کو مانیں free میں free میں مشورہ ہے اور میں مانگیں مشورہ ہے جنہا تو یہ ہے کہ آپ کو آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم لوگ exercise ویسے تو کافی awareness youth میں آ چکی ہے میں بڑے ایسے youngsters دیکھ رہی ہوں جو اچھے خاصے healthy تھے ڈیلی بریانی کھاتے تھے لیکن اب وہ ڈائیٹ کے ساتھ exercise کو اپنی روٹین میں شامل کرنے ہیں اور جن کے کولیسٹرول لیول بڑے ہوئے ہیں exercise وہ کرنی پاتے بچوں کی وجہ سے جوب کی وجہ سے انہوں نے time نہیں مل پاتا ان کے لیے مشورہ بہت مفید ہے آپ fish اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں وہ fish chicken سے اور mutton سے قدرے سستی بھی ہے اور health point of view سے اتنی فائد مند ہے اتنی اس کی beneficial effects آپ کو نظر آئیں گے آپ کو کولیسٹرول لیول لو ہوگا آپ کو satisfaction بھی ملے گی مزہ بھی آئے گا تو یہ مچھلی اللہ کی کیسی نعمت ہے جو آپ کو اپنی daily جو meals ہیں اس میں ضرور شامل کرنی شاہیے یہ میرا مشورہ آپ کو لیکن کیونکہ سہرش ماشاءاللہ سے اتنی اکل مند ہے مشورہ انہوں نے بہت چاہتی ہے میں کافی حد تک ان سے اگری کروں گا لیکن وہ کون سی مچھلی ہے جو مرگی سے سستی ہے سستی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جو چکن ہے وہ اس وقت تقریبا ساڑھے سات سو آٹھ سو روپیہ کلو تک جا چکی ہے فشز کی اتنی سارے اقسام ہے اور پسی مجھے انگلش میں اگریزیو کے نام نہیں پتا کونسی سستی والی تین سو روپیہ کلو دندیا 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 آپ نہیں کھاتے دیکھو جو برگر لوگ ہیں وہ دندیا وندیا نہیں کھاتے ہیں رہو رہو بھی اتنی مہنگی نہیں ہے چار سو پانسو روپیہ کلو ہے چکن سے تو سستی ہے آپ رہو کھا لیں اور آپ نے کون ہیرا مسئلی چار سو روپیہ کلو ہے ہیرا کتنے کی ہے چار سو روپیہ کلو بھائی میں دو دل پہلے بارہ سو روپیہ کلو لے کرنا ہے چھوڑ دے ان کی باتیں چھوڑ دے ان کی باتیں اچھے چلے خیر چھوڑیں سامیہ بتائیں میں نے جو مشورہ دی آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اچھا اور دوسرا ایک سوال اس میں میں ایڈ کر لیتی لوگوں نے ایر فرائر خرید لی ہے وہ بند پڑے میں اور وہ ہی تل تل کے کھا رہے ہیں موسم بڑا تھنڈا ہے بھی مزے کا ہے بھوک بہت لگتی ہے تو یہ فرائے کر لو کباب فرائے کر لو یہ ایر فرائر پر مطلب بیکار ہے یا پھر ہے کام کی چیز نہیں ڈیفینیٹلی کام کی چیز ہے کیونکہ جیسے آپ نے خود بھی کہاتا ہے کہ ایر فرائر آج کل کافی مہنگا ہو گیا ہے تو ایر فرائر میں بہت ہی کم کونٹیٹی جاتی ہے کیونکہ وہ بیسکلی ہیٹ کے ساتھ جو ہوا ہوتی ہے ایر فرائر کو تب ہی کہتے ہیں اس کے ساتھ پکایا جاتا ہے so that's a very good suggestion plus exercise جو ہے اس کی ایمپورٹنس کو ہمیں نیچے نہیں دیکھنا چاہیے اگر ہم لوگ exercise کرتے ہیں تو اس سے ہی ہوتا ہے اگر آپ regularly exercise کرتے ہیں تو آپ کو appetite control ہوتا ہے and آپ کو بھوک کم لگتی ہے تو you end up eating a little bit less میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ میں ایک steamer بھی خریدوں کیونکہ مجھے میں نے ایک steamer بڑا زبردست دیکھا بھی ہے سبزیوں کو steam کریں air fryer use کریں deep frying سے جان چھوڑیں اللہ کا واسطہ ہے یہ جو بروسٹ آپ کھاتے ہیں ایسا رش لگا ہوتا ہے جناب بروسٹ کی جگہوں پہ اور وہاں پہ بیٹھے لوگ وہ کال سلو کے ساتھ اور سوسس کے ساتھ اڑا رہے ہوتا ہیں یہ زہر ہے اپنی صحت کے ساتھ مت کھیلیں پتہ نہیں کب کی فریز چکن ہوتی ہے جو مارینیٹ کر کے رکھی ہوتی ہے اس کو پرانے آئل میں وہ فرائے کر کے آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ ایسے مزے سے کھاتے ہیں بچوں کے لیے بھی لے آتے ہیں ان کو بھی لگا دی آپ نے تو اس سے بچیں آج کل ٹیماتر بہت سستے ہیں گھر میں اتنی مزے کی سواس بنے گی فریش کھائیں فش کے ساتھ کھائیں چکن بھی آپ لیں مطن بھی لیں ہیلڈی کھائیں ایکسرسائز ضرور کریں کیا خیالت اللہ میں یہاں پہ سہرش کے حزبن زہیب کو سورا کریٹ دینا چاہوں گا جنہوں نے سہرش کو اتنا سگھڑ بنا دیا ہے اور اتنی اچھی اچھی باتیں میں زہیب کو کافی سگھڑ بھی لیتی لیکن behind every woman there's a man successful woman there's a man یقیناً میں یہاں بھی خیالت زہیب کو دینا چاہوں گا انہیں سلام پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتنا کچھ سہرش کو سکھا دیا ہے اور وہ اتنی اچھے اچھی باتیں کر رہی ہیں امید کرتا ہوں یہ گھر پر بھی ان ساری باتوں پر عمل ضرور کرتی ہوگی میں پوری کوشش کرتی ہوں اور الحمدللہ ہمارے گھر میں ایک سب سے اچھی بات نازم یہ ہے کہ ہم باہر کا کھانا آپ کی ڈائٹ کیا ہے سانیہ what diet do you follow it depends actually جو بھی آتا کھا لیتی ہو آتا تو ہے نہیں that's the thing آپ خود بنانا پڑتا ہے so you have to manage things accordingly ہفتے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ you can't have chicken every single day so chicken اور beef alternate ہو جاتا ہے vegetables definitely ایک ہفتے میں ضرور I'm not a big fan of vegetables personally there's a certain kind I like ہر قسم کی مجھے نہیں پسند لیکن تب بھی میں کوشش کرتی کونسی نہیں پسند کونسی نہیں پسند یہ اچھا سوال افکرس آپ بولے ہی کریلے آسف میں بتاتے مجھے کونسی نہیں پسند لیکن apparently مجھے خیما کریلہ پھر بھی پسند ہے تو میں اس کے ساتھ ایک انکورپریٹر کے خال دیتی ہوں کیا ظلم ہے بول ایک دفعہ پھر سازشی اناثر کے نشانے پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لے کر کو چیئرمن بول شویب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا تفدیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں ایک زیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا ایک زیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے اس پر ستم ذریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے متعلقہ جج کے خلاف چیف جسٹس کے پاس درخواست دائر کر دی گئی ہے چیف جسٹس سے ایکشن لینے کی درخواست ہے گول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں گول کا عدلیہ کی عزب کے لیے کھڑے رہنے کازل گول کا عدلیہ کو سلا